اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید ارفان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائی ورکس یوٹیوب چینل دوستو آج جس میں فین کی انبوکسنگ کرنے آلا ہوں یہ سب فینوں کا فادر ہے یہ فین خرشید کینگ موڈل فین ہے جو ہائیبرٹ ٹیکنالوجی میں ہے اور بارہ وولٹ میں اگر کسی کو کوئی فین لینا ہے تو میں ریکمڈریٹ کروں گا خرشید کینگ موڈل فین کو یہ ایک ہائیبرٹ فین ہے دوستو تو چلیے آج اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی فینشنگ کتنی اچھی ہے اس کی پرائیس کیا ہے اس کی خصوصیات کیا ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ففٹی سیکس انچ کی سائز کا فین ہے جس کی یہ پرائیس لکھی ہے فائف تاؤزن فور انڈر بعض سٹی میں مختلف ہو سکتی ہیں مختلف سٹی کی مختلف ہے تو آئیے اسے کھولتے ہیں اس کی انبوکسنگ کرتا ہیں یہاں پہ بھی یہ خورشیت فین لکھا ہوا بہت پیاری فینشنگ ہے ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ مجھے بہت پسند آیا میں نے کئی فین لگایا مختلف کمپنیوں کے پر ایسی فینشنگ مجھے کسی کمپنی میں نہیں ملی ریموٹ اس کا ہائیبرٹ ٹیکنالوجی پہلے ہم جو فین یوز کرتے تھے تو ہمیں ریموٹ ان کے آگے کرنا پڑتا تھا اب یہ آپ کہیں بھی کریں گے تو یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور اس کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے کہ ریموٹ کے پنکھے سے اٹیج کرنے کے لیے پنکھا آن کرنے کے فوراں بعد ریموٹ پر بنا آپ کا بٹن بیپ کی آواز اور دو دفعہ آنے تک دپا کر رکھیں ریموٹ پنکھے کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا بہت پیارا ریموٹ ہے اس کے ساتھ اس کا اٹیجر ہے یہ دیکھیں ناظرین کتنا خوبصورت فین اور اس کی سب سے خاصی خاصت یہ ہے کہ اس کی باڈی اور فنشنگ بہت پیاری اور 99% کاپر میں ہے یہ بہت خوبصورت لگا مجھے فین دن دوستوں کے یہاں میں نے لگا چکا ہوں انہوں کے یہاں سے ابھی تک شدائت نہیں آئی بہت پیارا فین ہے یہ آپ اس کی پلاسٹک کی دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اوپر سے انہوں نے جسے میٹ فنش ہوا پڑا ہے کلر کتنا خوبصورت الیکٹرک شیٹ کے ساتھ ہے یہ یہ دیکھیں یہ بھی اس کا پلاسٹک کا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے آپ اگر زوم کیمرہ میرا اتنا خاص نہیں ہے یہ دیکھیں بہت فنش ہیں آپ جب خریدیں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے اب اس کی سرکٹ کی بات کر لیتے ہیں اس کا جو ڈی سی سرکٹ ہے ادھر انٹی ڈسٹ محسوس ہوتا ہے کہ اس پہ ڈسٹ جو ہے اپنا سر نہیں کرے گی ایسی کا سرکٹ تھوڑا سا معمولی اچھا ہے بنیز بات دوسروں کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سرکٹ نظر آ رہا ہوگا یہ 220 کا سرکٹ ہے 220 فولڈ کا اور یہ 12 فولڈ کا اپلیٹنگ کا سرکٹ ہے یہ پنکھے کی لک دیکھ سکتے آپ کتنا خوبصورت ہے اب میں اس کو آپ کی پر دکھاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت فنیشنگ ہے اور دوسرا آج جو میں آپ کو بات بتانے آلا ہوں اس ویڈیو کے اندر وہ ایسی ٹیکنک بتانے آلا ہوں جو آج تک کسی چینل پہ آپ کو نہیں بتا ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ ایسی ڈی سی فین لگاتے ہیں تو اس کا سرکٹ اوپر نہ رہنے دیں میں آپ کو اپنا دکھاؤں گا کہ میں نے سرکٹ کس طریقے سے لگایا یہ اس کی کنٹرولنگ وائر کی پرائیمری سیکنڈری کنٹرولنگ وائر کی پوائنٹس ہیں ادھر سے آپ کٹ کر کے اس کی وائر نیچے لے آئیں اس سرکٹ کو آپ اپنے ایکسس پوائنٹ پہ لگائیں تاکہ کبھی بھی اس میں خرابی آئے تو آپ اسے چینج کر سکیں آسانی سے بہت پیارا فین مجھے لگا آپ جب بھی اگر ٹولیب وولٹ ایسی ڈی سی فین خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو میں ریکمڈیٹ کروں گا آپ کو خرشید کنگ موڈل کنگ موڈل فین کریں اب آئیے اس کی سپیسیفیکیشن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی سپیسیفیکیشن ہے یہ بارہ وولٹ کی سپیسیفیکیشن ہے کہ اگر آپ لوگ پہ چلائیں گے تو یہ ڈیرڈ سو آرپی ایم پہ چلے گا اور 0.40 ایمپیر کنزیوم کرے گا اور اس کی جو ٹوٹل وارٹیج پاور وارٹیج کنزیوم ہوگی وہ 5 وارٹ ہوگی جب آپ میڈیم پہ چلائیں گے تو دو سو پچاس آرپی ایم پہ چلے گا 1.40 ایمپیر کنزیوم کرے گا اور سترہ وارٹیج اس کی سترہ وارٹ ٹوٹل پاور کنزیوم ہوگی ہائے پہ اگر آپ چلاتے ہیں تو تیری تھرٹی آرپی ایم لے گا اور تین ایمپیر لے گا اور چھتیس وارٹ بارہ وولٹ پہ اگر آپ ہائے پہ چلاتے ہیں تو یہ چھتیس وارٹ ٹوٹل وارٹیج اس کی کنزیوم ہوگی اور اگر آپ ایسی پہ چلاتے ہیں ایسی میں دو سو بیس پہ تو یہ تین سو ساٹھ ایم پہ چلے گا اور ساڑھے تین ایمپیر یہ کنزیوم کرے گا یہ اس پیسیفکیشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چھپن انچ کے سائز کے پنکھے کی ہے یہ بھی چھپن انچ کے سائز کا ہم نے لیا ہے فل سائز کا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں چھپن انچ اور یہاں 48 انچ کی بھی سپیسیفکیشن لکھی ہوئی ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو ادھر تک ہی ہے اور بہت پسند آیا مجھے فین تو اس سے ایسا میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں وہ لوگ جو ایسی ڈی سی فین لینا چاہتے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک بارہ وارڈ کا سسٹم نہیں لگایا وہ سولر کا سسٹم لگانا چاہتے ہیں اور فین کی تلاش میں تو میں انہیں یہ ریکومنٹ کروں گا کہ یہ فین بہت ہی امدہ فین ہے آپ اسے خریدیں گے تو انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے آلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ